ایم سی این اردو نیوز روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے جو شکروں سے منائے آگیا آج کارگل وی جائے دن کارگل جنگ میں شہید ہونے والے فوجیوں کو پیش کیا گیا قراج اقیدت ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان خربان کرنے والے شہید جوانوں کے عرصہ کا کیا گیا پرتپاک استقبال ریاست مہارشہ کی نو منسپل کارپوریشنز کے لیے سٹیٹ الیکشن کمیشن نے ظاہر کر دیا ریزرویشن کے لیے ڈراؤ کا پروگرام ایم سی عام انتخابات کے لیے پانچ اگس کو وارڈ ریزرویشن کے لیے کیا جائے گا ڈراؤ خواہش مندودواروں کی بڑھنے لگی دل کی دھڑکن منسپل انتظامیہ کی لاپروہی کے سبب کرمویر شنکر سنگھ نائک سکول کا میدان بن گیا غلیز پانی کا تالاب طلبہ کی صحت کو خطرہ لاحق گزشتہ تین سال سے ارباب مجاز سے کی جا رہی ہے نمائندگی مگر منسپل افسران خواب غفلت سے جاگنے نہیں ہے تیار اور زلا ناندر میں بارش کا قہر جاری ندی نالوں میں تغیانی سے شہر مضافات کے راستے اور بسکیا آگئی زیرہ آپ نظام زندگی مفلوج چھے گھنٹوں سے پانی میں ڈوبا ہوا حمایت نگر کا نیشنل ہائیوے اس پروگرام میں ایڈیشنل زلا کلیکٹر ڈاکٹر انت گوہا نے پولی کلینک کے کارگزار میجر سباش سسانے میسکو کے ریجنل منیجر کرنل اویناش کاکڑے اور ڈسٹرکٹ سولجرز ویل فیر آفیسر ایس فراست سمیت سابق فوجی اور ان کے رشتہ دار بڑی تعداد میں شامل ہوئے وجہ دن کے موقع پر اس جنگ میں شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اسی طرح ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والے بہادر فوجیوں کے ورساہ کا استقبال کیا گیا حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے ایڈیشنل زلہ کلیکٹر ڈاکٹر گوہانے نے کہا کہ تمام سرویسز میں سب سے اہم سرویس ملک کی خدمت ہے اور بھارتی جوانی خدمت بڑی حمت اور جانفشانی سے انجام دیتے ہیں بارڈر پر خدمات انجام دینے والے فوجیوں اور ان کے افراد خاندان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس غرض سے حکومت و انتظامیہ ہمیشہ ہی ان کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ میجر سسانے نے کہا کہ فوجیوں اور ان کی فیملیز کی فلاو بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اسکیمات چلائی جاتی ہیں انہوں نے فوجی جوانوں کے افراد خاندان سے اپیل کی کہ وہ ان اسکیمات سے استفادہ کریں پروگرام کی کمپیرنگ منوچ پیٹل نے کی جبکہ معاوین زلہ سینک ادھیکاری ونائے کنال کر کے اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا مینسپل کارپوریشنز کے عام انتخابات کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ریزرویشن پروگرام ظاہر کر دیا اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے جانب سے ظاہر کردہ پروگرام کے مطابق اور انگاباد لاتور پربنی چندرپور پنویل میرا بہندر بھیونڈی نظام پور مالگاؤں اور ناندر واگھالا ان نو مینسپل کارپوریشنز کے عام انتخابات کے لیے ایس سی اور اسٹی خواتین او بی سی زمرے کی مرد و خواتین اور اوپن زمرے کی خواتین کے لیے وارڈس ریزرویشن کے لیے متعلق انمونہ فارمز میں مراتھی اور انگریز زبان میں دو اگست کو مقامی اخبارات ویب سائٹ اشتہار اور دیگر ذرائع کی معرفت پبلی سٹی کی جائے گی اور پانچ اگست دو ہزار بائیس کو قرآن دازی کے ذریعے یہ ریزرویشن مختص کیے جائیں گے ڈرا کے بعد ریزرو وارڈس سے متعلق تمام تر تفصیلات چھے اگست کو ذرائع ابلاغ کے مختلف طریقوں سے عوام کی معلومات کے لیے ظاہر کر دی جائے گی چھے اگست سے بارہ اگست تک ان مختص وارڈس کے لیے مختلف اعتراضات و سفارشات خبول کی جائیں گی اور موصولہ اعتراضات و سفارشات پر سماعات کے بعد ریزرو وارڈس کی قطعی فیرست بیس اگست کو گورنمنٹ گزٹ میں شامل کی جائے گی اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ریزرویشن کے لیے جو فارمولہ دیا ہے اس کے مطابق اور انگاباد کارپوریشن حدود میں جملہ آبادی بارہ لاکھ اٹھائیس ہزار بتیس میں سے اسی تبقی کی آبادی دو لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو پانچ اسٹی تبقی کی آبادی سولہ ہزار تین سو بیس بتلائی گئی ہے اور آبادی کے لحاظ سے ایک سو چھبیس وارڈس تشکیل دیئے گئے ہیں جن میں سے ترسٹ وارڈس خواتین کے لیے مختص کیے جائیں گے ان میں سے اوپن کٹیگری کے چھاسٹ وارڈس مختص کیے جائیں گے جن میں سے تہتیس وارڈس اسی کٹیگری کی تہتیس خواتین کے لیے مختص ہوں گے اسی طرح اسی زمرے کے چوبیس وارڈس میں سے بارہ وارڈس اسی خواتین کے لیے اسٹی کے دو وارڈس میں سے ایک وارڈ اسی خاتون کے لیے اور ستائیس سو ستر او بی سی ریزرویشن کے مطابق چونتیس وارڈس میں سے سترہ وارڈس او بی سی خواتین کے لیے مختص کیے جائیں گے تین وارڈس کا ایک بلاک بنایا گیا ہے جس کے مطابق ایم سی انتخابات کے لیے بینیالیز بلاکس تشکیل دیئے گئے ہیں سوڑتیسا جو کارگرام آہے تو کارگرام سادھران بڑی آشا بدد دینیا آہے انسوچیت زاتی مہیلا انسوچیت زماتی مہیلا ناغریکانچا ماغاسورگ پرورگ ناغریکانچا ماغاسورگ پرورگ مہیلا وہ سرو سادھران مہیلا ینچا کارتا آرکشت زاغانی شرک کارنیا کارتا سوڑت کارنیا ساٹھی راجین نیوال لکھ آیا کارنی جی پریششت دیلیلیا ہے تیجا مہیلا جاہیر نوٹیس پراثن پرسیدھ کران لگاو دیلیا ہے تر تی دین آنکہ دون آٹھ دون آزار 22 مانگڑوار روجی پرسیدھ کران لگاو دیلیا ہے تیانانتر آرکشنا چی جی صوڑت کارلی جائی تی صوڑت دین آنکہ پاچ آٹھ دون آزار 22 مجھے شکروہ روانی کارلی جائی صوڑتی نانتر پرابھاگنیا آرکشنا چی پرارو پرسیدھ کل جائی تی دین آنکہ سہاڑ دون آزار 22 مجھے شکروہ روانی کارلی جائی پرابھاگنیا آرکشنا چی پرارو پرسیدھ کران لگاو دیلیا ہے پرابھاگنیا آنکہ سہاڑ دون آزار 22 پرسیدھ کران لگاو دیلیا ہے تی دین آنکہ سہاڑ دون آزار 22 موسیقی 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 دون نوں کو نظر بازی شکریہ انتا ہم لیلا پرسید دکار آئیسا آشا پت داتینے سادارن پڑنے مانین راجین نیوڑنک آیوگانے متدار یادی آنی پرباگنے آرکشن سوڑت یعنی چا کاریکرم آپ لیلا سایمالتینیس لی مجھے بروباری مجھوڑینیس آپ لیلا کارنے چا سوچنایا دیگانی دیلنے تیرونے آتا نیوڑنکی چا پڑھے گا موازو لگلے نیوڑنکی چا کاریکرم سوڑتا آتا ہے ہسگل سمپلے چنندر پرائیمری ورل سمپلے چنندر اپنی پرباگرہ چنندی بزاری لیا ہے تیرونے آتا نیوڑنکی چا کاریکرم جاہید لوکران لوکر جاہید ہونے چاہید ہونے چاہید آئے اکٹمبر پرانتا نیوڑنکی چا پڑھے گا موازو مائن بھی ہو شکتا مہونگر نیو بالا جی نگر میں موجود کرمویر شنکر سنگ نائک اسکول کے طلبہ اور سٹاف ممبران ایک مسئیبت سے دو چار ہیں گزشتہ تین سال سے علاقے سے گزر رہی ڈینیج لائن بند ہونے کے سبب ڈینیج کا غلی سپانی اسکول کے پلے گراؤنڈ میں جمع ہونے لگا ہے جس سے طلبہ کی صحت کو خطرہ لاحق ہے مگر متعلقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ اسکول کے علاقے اور گراؤنڈ میں چوک اپ ہوئے ڈینیج کے سبب مین لائن کا گندہ پانی بار بار سکول میں اور گراؤنڈ پر پھیل جاتا ہے جو طلبہ کی صحت کے لیے خطرناک ہے اس متعلق مسلسل تین سال سے منسپل کمیشنر اور وارڈ افسران کو درخواستے اور مکتوب دیے جانے کے باوجود منسپل انتظامیہ اس جانب کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کا پرتاسف اظہار سکول کی صدر مولمہ سلبہ وٹموار نے ایم سی این سے گفتگو کے دوران کیا صدر مولمہ نے کہا کہ اس صورتحال کے سبب طلبہ اساتذہ اور یہاں کے ساکنان کو بے انتہا عذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈرینیج لائن سے ابلنے والے اس گندے پانی سے پھیلتا ہوا تافن اور جمع ہونے والے پانی پر پیدا ہونے والے مچھر مکھیوں کی بہتات کسی بڑی آفت و وبا کا سبب بن سکتی ہے تلوہ ویسے بھی اکثر بیمار رہنے لگے ہیں اور پھر ویسے بھی بارش کے ان دنوں میں شہر میں وبائی امراض نے پاؤں پسار رکھے ہیں ایم سی این نیوز کے ذریعے صدر مولمہ نے منسپل کمیشنر سے اپیل کی ہے کہ انہیں جلد از جلد مسائل سے چھٹکارہ دلوایا جائے مولانا سرکڑی شاید آلے بر بر پرسند نو آتا رونا تینے آئے واجی یا درگندی مدی مولانا یاو لگت تینچہ آروجیا لا دھوکا ہے پاو ساڑے مولے ساتھی چھے بیویدہ آجار آلے لیا ہے کاویڑ ملے ریا ملے ریا چھا سگویگڑے پرادھر بہو جالے لیا ہے مولانا آروجیا لا دھوکا نیرمان جالے لیا ہے می تو مالا ہی وینمتی کرتا ہے یا پوروی ہی می آٹھرا ترکیل پتر دیلے لیا ہے فوٹو دیکھل آپلیا کاریا لیا ہے پاٹھولے آہے وارگ ڈو مدے سودھا دیلے آہے پنباچہ کاریا لیا ہے سودھا آمیں پتر آنون دیلے لیا ہے فوٹو دیکھل آنون دیلے آہے تری کروپایا کلکڑی چھے پونش ریک دا مینانتی کرتے کھی آمچہ ویدھیارتین چھے آروجیاست ساورکشن آپن پردان کراو کہی نا کہی ترے ٹھو سو پائی ویڈ نا تر آبی آنی کائیم سورپیہ پرشن مٹوا آگی نمبروی دانتی نیا ٹرینیچ چھے پانی ملے بیدار تننا خوب گھانیڈا واس تو ورگال تیا واسم ملے تانچے لکش آبیشات لاغت ناہی آبیشات لاغت ناہی آبیشات لاغت ناہی تیا دور لکشات ملے تانچے آبیشات لاغت ناہی تیا واسم ملے تین سے آرگے بگڑتے آنی تے گھری بارمبان سوٹی مارتے گھری راتے تیا واسم ملے بیدار تنچے سنکیا سوڑا پرمی جالی زیلا ناندر میں برسات کا خیر جاری ہے شہر کے سبھی راستے اور کئی بستیاں زیرے آپ آ چکی ہیں چھے گھنٹوں سے ہمایت نگر سے گزرنے والا نیشنل ہائیوے بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے جس کے سبب یہاں ٹریفک ٹھپ ہے گزشتہ کچھ دنوں سے ہو رہی برسات کے سبب ندی نالوں میں تغیانی آئی ہوئی ہے آج بھی صبح سے یہاں تفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے ہمایت نگر اور زلہ ناندر کے دیگر تعلقوں کا بھی یہی حال ہے جس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے کئی مکانات میں بارش کا پانی داخل ہو جانے کے سبب مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے ہمایت نگر میں موجودہ تعلق اگریکلچر آفیس اور سیتھو سویدھا کے اندر پانی میں ڈوبا ہوا ہے نیشنل ہائیوے جھیل میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اور سڑک زیر آب آ جانے کے سبب گزشتہ چھے گھنٹوں سے ہمایت نگر ہائیوے پر آمد ورفت بند ہے نالوں میں بھی تغیانی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کئی دہی مقامات کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے موسیقی شولاپور کے چڑیا گھر سے تیندوے کا ایک جوڑا صداد گارڈن چڑیا گھر میں لائے جا رہا ہے جو آئندہ پندرہ اگس تک یہاں پہنچ جائے گا یہ اطلاع زو انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے واضح رہے کہ شولاپور چڑیا گھر کے اضافی جانوروں کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے محکوم جنگلات اور زو اتھارٹی نے صداد چڑیا گھر کے ذمہ داران سے شولاپور زو میں موجود اضافی جانوروں میں سے کچھ جانور اپنے لئے رکھنے کو کہا تھا جس پر صداد چڑیا گھر کے ذمہ داران نے چیتے کے جوڑے کو قبول کرنے پر اپنی رضا مندی ظاہر کی تھی جس کے لئے قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے زو انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق چیتے کا یہ جوڑا پندرہ اگس تک یہاں پہنچنے کا امکان ہے صداد گارڈن چڑیا گھر میں فی الحال مختلف اقسام کے تین سو دس جنگلی جانور موجود ہیں جن میں چودہ شیر بھی شامل ہیں اب تک مقامی زو انتظامیہ نے اٹھائیس شیر ملک کے دیگر چڑیا گھروں کو بھیجوائی ہیں اب ان جانوروں میں مزید دو تین دووں کا اضافہ ہو جائے گا اور یہاں جنگلی جانوروں کی تعداد تین سو بارہ ہو جائے گی پہلے ہی صداد گارڈن چڑیا گھر میں تین دووں کی ایک جوڑی موجود ہے اور اب پندرہ اگس تک ایک اور جوڑی یہاں پہنچنے والی ہے یہ اطلاع کارگسار زو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہ شیخ نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے دی ہے اس بارش کے سبب اس راستے سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے مگر متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے اطلاعات کے مطابق اس مسلسل بارش کے سبب جا بجا سڑک دھنس گئی ہے اس راستے کے درمیان بہنے والی جونی ندی پرشور ہو گئی ہے اور پل کی بازوں سے کیا گیا مرم کا بھراو بھی کھسک گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پل بھی مخدوش ہو گیا ہے اس پل اور پورے راستے ہی پر مسافروں و گاڑی مالکان کو جان کا خطرہ مول لے کر گزرنا پڑ رہا ہے اردھاپور تا لہان کے بیچ کا پل خطرے کی گھنٹی بن گیا ہے اردھاپور تامسہ قومی شہرہ کا کام پچھلے دو برس کے عرصے سے کچھوے کی رفتار سے جاری ہے ٹھیکے دار اور انتظامیہ کی لاپرواہی اور منمانی سے اس علاقے کے عوام اور مسافرین سخت ناراض ہے اور جلد از جل اس راستے کے کام کو مکمل کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور انگابہ شہر میں سوائنگ فلو کا ایک بھی مریض نہیں ہے لیکن بارش کے سبب شہریان وبائی امراض کی زد میں آ سکتے ہیں لہٰذا انہیں ان امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے منصپل ہیلت انتظامیہ کی جانب سے ٹھوس خدم اٹھائے جا رہے ہیں شہریان کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں یہ اپیل منصپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلے چانے کی ہے گناมیر ہی کیا اچھا ڈنگو دو ڈنگو 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 چلو آئے آنی خود سانگلے پت دیتی نی تے سرو ناغری کا مدھے آگرنیس تیابت کرنے تا لے لے سب دیتری اپلے گڑا سوائن پلیو چے پیشنٹ آگون نیدرشنس آلے لے نائی ہے آنی تیچا چانگلی گوشت منجے زر تشے سیمٹمیٹک کا ہی پیشنٹ زر وات لے تر اپلے پرتک ہیل سینٹر وز تیچا ساتھی لاغنا را جو میڈیا بی ٹی ام آئے آنی تیچا سیمپل گیا آمی گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی تیسے تپسنی صاحب پاٹھولیا اور آپ لیلا ایتھ لیا ایتھے ہارانگ بعد مدھے تیابت درجی ریپورٹزو آہے تو آپ لیلا ایتھون پروسس ہون آپ لیلا تو ریپورٹ میڈے ترسو جاستا گاورنز آئی چی گرز نائی ہے پرن جا پریکوشنری سگر دوشکی آہے موسیقی موسیقی سانی فیملی ریسٹورنٹ کے آغاز سے ہی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا ہے اور شہریان بڑی تعداد بے یہاں آنے لگے ہیں دو روز قبل سابق مملکتی وزیر عبدالسطار بھی یہاں پہنچے اور ریسٹورنٹ کے مالکان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک کوہشات کا اظہار کیا ناظرین جمیل سانی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مل کر شہر کے پرفضہ مقام پر سلیم علی جھیل سے متصل سانی فیملی ریسٹورنٹ شروع کی ہے اور ابتداہی سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا ہے جیسے ہی یہ خبر سابق ریاستی وزیر مملکت عبدالسطار کو ملی وہ بھی یہاں پہنچے اور پروپرائٹر جمیل سانی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر بی جے پی کے شہر صدر سنجے کینیکر معروف سوشل ورکر وگبر ایکشن کمیٹی کے روح روا مقصود انساری اور دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے سابق وزیر مملکت عبدالسطار ریسٹورنٹ کے طرز تعمیر اور یہاں کے پرفیزہ ماحول سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے جمیل سانی اور ان کے ساتھیوں کو مبارک بات پیشت کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا بھارتی دلیت پینتھر کے تیویس میں یوم تاسیس پر ایک اجلاس تیز جولائی کو مولانازاد ریسر سینٹر میں منقب کیا جا رہا ہے یہ تلعہ تنظیم کے ریاستی صدر لکشمن بھوتکر نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں ہونہار طلبہ کے علاوہ کورونا دورانیے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رات دین محنت کرنے والے ڈاکٹرز اور منسپل ملازمین کا استقبال کیا جائے گا اس لیے اس اجلاس کو آتم سمان میڑاوے کا نام دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس کا افتتاح سابق ریاستی وزیر موجودہ رکنی اسمبلی اطل ساوے کے ہاتھوں کیا جائے گا جبکہ مہارا کے چیئرمن سنجے کینے کر وٹھل سنگھ راجپوت مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہیں گے معروف سوشل ریفارمر پروفیسر ڈاکٹر رشکیش کاملے کا خصوصی لیکچر بھی رکھا جائے گا اور کئی اہم تجاویز پر تبادلے خیال کر کے ریاستی و مرکزی حکومت سے ریاست مہاراشتر میں دلچ سماج پر بڑھ رہے مظالم کی روک تھام کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا جائے گا اس طرح موجودہ شندے پڑنویس حکومت میں کابینہ کی تشکیل اور توسی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ اس اجلاس میں نیورتی سون کاملے، امباداس رگڑے، مہندر سونوں نے، سمادان دھانڈے اور ایجاز خان مہمان ایجازی کے بطور شریک رہیں گے اور اس پریس کانفرنس میں دشرت کاملے، سنجے سرو دے، رتک بھوتکر، گیتہ مس کے پاروتی گھور پڑے اور دیگر اہدے داران بھی موجود تھے بھارتی دلیت کانتر چا 23 واردھا بندیم، یہ تیا 30 تارکھیلہ مولانا عبدال کلام سنسو دن کیندر ٹی وی سینٹر او رنگاوا یا ٹھیکانی دوپاری دون واسطا یا چا آئیوزین کرنے تالے لہے یا میڑاوا مدھے گونوانت ویدھیاردیاں چا ستکار مہلا بچت گٹا تیل مہلاں چا کورونا کالا مدھی اتروشت کام کرنا رے ڈاکٹر آنے مہانگر پالی کے چے کرم جاری یاں چا ستکار کرنے دینا رہے یا میڑاوا چا ناو آتما سنمان میڑاوا یا میڑاوا چے اوٹ گھاٹک ماجی مندری آتول جی ساوے پرموک مارگ درشی سنجی جی کینے گھر مہڑا سباپتی پرموک بھکتے روشی کے جی کامبلے سہیتی تدتج یا کاریگر مالا پرموک خانے اوپستی تی مہاراتران چے اوپات دکشے نیورتی سونکامبلے روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی ضروری اشیاء پر لگایا گیا جیسٹی ٹیکس فوری منسوخ کیا جائے اس مطالبے پر ونچید بہوجن آگھاڑی نے آج زلہ کلیکٹر آفیس پر زوردار احتجاج کیا اور ایک میمرانڈم وزیر آزم ہن نریندر موڈی کے نام زلہ انتظامیہ کے سپورت کیا مظاہرین نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے مرکزی حکومت سرکاری ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے گاندھی خاندان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پہلے کانگریس پارٹی کے سابق قومی صدر راہل گاندھی اور اب سونیا گاندھی کے خلاف ایڈی کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور انہیں غیر ضروری طور پر ہراسہ کیا جا رہا ہے جو سراسر غلط لہٰذا ایڈی کی کاروائی کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی گئی اور حکومت و انتظامیہ کے خلاف زوردار مظاہرہ کیا گیا احتجاج کرنے والوں میں پارٹی کے زلہ صدر ڈاکٹر کلیان کارے شہر صدر شیخ یوسف سیوہ دل کے ریاستی صدر ویلاس اوطارے یوگیش مسلگے سروج مسلگے ہیما پارٹیل انجلی وڑجے ابراہیم پٹھان آتش شانتارام پتھڑے اور پارٹی کے دیگر عہدداران وورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے جا پریوارانی یا دیشا چا سواتانتر ساٹی بلیدان دیلو یا دیشا مدے گریبی حٹاوچا نارا دیلو آنی آتیریکیالا شانتتار پاڑنے ساٹی ویگڑا کھلیسطان نیرمان نای مانون ہو نای مانون اندراجی چا شریر چی چاڑنی جالی ادارنیا راجیو جینا بام بلاسٹ مدے اوڑو لگیلو ارے یانچ بلیدان تُمی ایک سمور بگا کانگریس پارٹی کی خومی صدر سونیا گاندھی کے خلاف ایڈی کی کاروائی کی مضمت میں شہر و زلہ کانگریس کمیٹی اور رورل کانگریس کمیٹی کی جانب سے مشترکہ طور پر کرانتی چوک پر زوردار احتجاج کیا گیا اور مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نارے لگائے گئے واضح رہے کہ حال ہی میں مرکزی وزیر مالیات نے روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء پر جی ایس تی آیت کر دیا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے پہلے ہی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور اب زندگی کے لیے اہم اور ضروری اشیاء پر جی ایس تی آیت کر دیے جانے سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا لہٰذا ان اشیاء پر آیت کردہ جی ایس تی فوری منسوخ کیا جائے یہ مطالبہ ونچت بہجن آگھاڑی نے وزیر آزم نریندر موڈی سے کیا ہے اور اس فیصلے کی مضمت میں زلہ کلیکٹر آفیس پر زوردار مظاہرہ کیا گیا اس زمن میں ایک میمورینڈم زلہ انتظامیہ کے سپرد کیا گیا مظاہرین میں وی بی اے کے مرات ہواڑا پروگرام چیف جیتیندر شیرساٹ پارٹی کے نائب صدر و سپوکس پرسن سے دھارت موکڑے اورنگاباد مغرب کے شہر صدر پرباکر دیومن بکلے اورنگاباد مشرق کے شہر صدر یوگیش گلاب راوبن ایڈوکیٹ لطا بامنے ستیش گائکوار راجو جھالٹے جلیس احمد سندیپ شیرساٹ ڈاکٹر جمیل دیش مک افسر پتھان اور دیگر احدے داران وہ ورکرس بڑی تعداد میں شریک ہوئے کچن مدی گسلا تر گیاز پسن آمچی سمیشش چالو جتے تر آتا گیاز جا پرامانی آمچی واپر تو اتا سوڑتے کتا گیاز چا شگڑی کالی لاخڑا ٹھون واپر وید کی کائے آشی پاریس تیتی شاشنان نیرمان کے لیے تیلہ بینہ تیلہ چی کھانے چی ویڑا آمچی سارکیانور آلی کی اچھی آپ کو ان확ی چی ویڑا گیا اور یا اگدام خالچے لو گنایا آننا چی روچی کمون آنیا آنیا کٹیکٹین جلہے آنی پوستک مجھے مولان چے شکشنان آمد مجھے شاشنال کا مولان چے شکشن بند اکر ہے کہ ہی اپ لا دیش شکشن اکڑا ٹھون تاری نیرک شرکWoman ایچے پاول مجھے کاؤو مجھے کاؤو جی طلاس جیرےerte بند اکر ہی اپرس درد شدہ سکر تو یہ غلط بات ہے آپ کے پاس جو ہے ایم ایل ایم پی خریدنے کے لیے آپ جو پیسے ہزاروں کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں اور جو اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کی جو ہے دوسرے پارٹی اس کی گورنمنٹ گرا کر وہ جو آپ پیسے ایم ایل ایم پیس پر خرچہ کر رہے ہیں وہ ہماری روٹیوں کے ذریعے ہمارے انات کے ذریعے آپ جو ہے ہمتے وصول کر رہے ہیں یہ آپ کی ایسی اگر حکومت ہے تو آپ کی حکومت پر دھکار ہے ہم اس پر جو ہے اس کا دھکار کرتے ہیں اس کا نشید کرتے ہیں پرتیک جواناوشک وستور تمہیں جیسٹی لاو لیے سرکر نے دہی دودھ آنی جواناوشک شکشن ایچ اور سگیور جیسٹی لاو لیے سروا سامنے جانتے ہیں کائے کر رہے ہیں یہ سرکر نے عملہ سانگا ہو اخائب کی اندھی ایک اسی سالہ ضعیفہ نے ایکہ دشی کے موقع پر موت کی چاہت میں اپنے بدن پر گھی لگا کر خود کو جلا لیا یہ دلخراش واقعہ شیواجی نگر علاقے میں پیش آیا ناظرین اسے مذہبی عقیدت کا نام دیں یا اندھی عقیدت کا کہ ضعیفہ نے ایک ادشی کے دن آنے والی موت کو خوشبختی تصور کیا اور جب گھر کے دیگر ساکنان رات کو سو گئے تو اس بڑیہ نے یہ انتہائی اقدام کرتے ہوئے خود کو موت کے گھاٹ اتار لیا اس سلسلے میں پولیس سمیلی جانکاری کی مطابق محلوق کاویری بھونسلے کو خودکشی بہت پسند تھی اور اسی طرح اس کی خواہش اور بھاؤنا تھی کہ اسے ایک آدشی کے دن موت آئے اور اپنے اس عقیدے کا اظہار وہ کئی مرتبہ اپنے اہل خاندان سے بھی کر چکی تھی گزشتہ اتوار کو رات دس بجے اس نے ہری پاتھ کا ورد کیا اور جب گھر کے لوگ سونے کے لیے چلے گئے تو وہ مکان کی اوپری منزل پر گئی اور غسل خانے میں جا کر سوتی کپڑا ہاتھوں پر لپیٹا اور پھر اس پر دیسی گھی انڈیل کر کچھ گھی بدن پر بھی لگا لیا اور بعد اعزان ماچس کی تیلی جلا کر خود کو آگ کے حوالے کر لیا آگ لگی تو گھی نے اپنا کام کیا اور کاوری بھونسلے شولہ پوش ہو کر فوت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ وہ دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھی اور مرد سے بھی دلوارداشتہ تھی اس لیے بھی انہوں نے خودکوشی کا اقدام کیا ہو اس طرح کا قیاس پولیس نے ظاہر کیا ہے مجھے پر مہلے لیا اور پھر مہلے لیا اور پھر مہلے لیا اور پھر مہلے لے ہر سول علاقے میں عمارت تعمیر کرتے وقت تیسری منزل سے گر کر ایک مزدود شدید طور پر زخمی ہو گیا جسے علاج کی غرصے گھاٹی دواخانہ لے جایا گیا مگر دوران علاج اس نے دم توڑ دیا ہر سول علاقے میں جاری ہے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران ایک دلخراش حدثہ پیش آیا اور تیسری منزل پر کام کرتے وقت توازن بگر جانے کے سبب ایک مزدود نیچے گر پڑا جسے شدید زخمی حالت میں گتدار نے گھاٹی دواخانہ پہنچایا مگر دوران علاج اس مزدود کی موت ہو گئی یہ ماجرہ دیکھ کر اصل گتدار وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا دواخانے میں موجود اس کے دوسرے ساتھی کی محلوق کے رشتہ داروں نے جم کر پٹائی کر دی اور اسے دھمکی دی کہ اس کے دیگر ساتھیوں کو بلائی جائے بصورت دیگر وہ اسے دیکھ لیں گے جس شخص کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تھی اسے پوسٹ مارٹم وارڈ کے قریب روک کر رکھا گیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے جو شکروں سے منائے آگیا آج کارگل وی جائے دن کارگل جنگ میں شہید ہونے والے فوجیوں کو پیش کیا گیا خراج عقیدت ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان خربان کرنے والے شہید جوانوں کے عرصہ کا کیا گیا پرتپاک استقبال ریاست مہاراشرہ کی نو منسپل کارپوریشنز کے لیے سٹیٹ الیکشن کمیشن نے ظاہر کر دیا ریزرویشن کے لیے ڈراؤ کا پروگرام ایم سی عام انتخابات کے لیے پانچ اگس کو وارڈ ریزرویشن کے لیے کیا جائے گا ڈراؤ خواہش مندوی دواروں کی بڑھنے لگی دل کی دھڑکن منسپل انتظامیہ کی لاپروہی کے سبب کرمویر شنکر سنگ نائک اسکول کا میدان بن گیا غلیز پانی کا تالاب طلبہ کی صحت کو خطرہ لاحق گزشتہ تین سال سے ارباب مجاز سے کی جا رہی ہے نمائندگی مگر منسپل افسران خواب غفلت سے جاگنے نہیں ہے تیار اور زلہ ناندر میں بارش کا قہر جاری ندی نالوں میں تغیانی سے شہر و مضافات کے راستے اور بسکیا آگئی زیرہ آپ نظام زندگی مفلوج چھ گھنٹوں سے پانی میں ڈوبا ہوا حمایت نگر کا نیشنل ہائیوی اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل تھیر ملاخات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی